سلنکان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور سلنکا کی جو ٹیسٹ سیریز ہونے جارہی ہے اس کا شیڈیول آناؤنس کر دیا ہے آج کریں گے اسی سب پر بات جیہا نازیم پاکستان کرکٹ ٹیم اور سلنکا کے درمیان اب دو ٹیسٹ کی سیریز کہلی جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سیزن کچھ عرصے سے آف پاکستان نے نیوزلینڈ کے اگر سیریز کیلی تھی مئی میں جو مئی کے انیشن ڈیز میں ہی وہ سیریز گتم ہو گئی تھی ٹی ٹی ونٹی مینچز کیلے گئے تھے پاکستان ٹیم کا سیزن آف ہے دو تین مہینے پاکستان کے پیرز نے ریسٹ آن کیا اس طرح کچھ پیرز لیگز بھی کیلے انگلینڈ جا گے پیٹیلٹی بلاس میں کیلے اور اس کے بعد پی پیرز نے ہج کی کچھ فریضہ بھی انجام دیا جیسے بابر آزم فہی مشرف اس کے بعد فقر زمان سب ہج پہ گئے ہوئی تھے تو بہت زیادہ ایک سیزن چاہ رہا تھا پاکستان ٹیم کا اس کے بعد اب دوبارہ سے سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بڑا کمپیٹ سیزن ہے پاکستان کی سیلنکا کے گئے سیریز سیریز پاکستان ٹیم کی اگلے چار مارچ مہینوں میں اور اس کا آغاز ہوگا سیلنکا کے سیریز سے سیلنکان ٹرکٹ بورڈ نے سیریز کا شیڈیول آنونس کر دیا پاکستان ٹیم کا بھی ریسنٹی کیمپ بھی لگا ہوا تھا کراچی میں پاکستان ٹیم فلائ آف کرے گی سیلنکا کے لیے کچھ نیو انکلویزن بھی ہوئی ہیں محمد ورائرہ ہم ٹیٹیل میں بات کریں گے جو جب ٹیم پہ بات کریں گے سکورٹ پا پاکستان ٹیم آنونس ہو چکا ہے کوئی دن پہلے ہی اس پہ بات کریں گے لیکن اگر شیڈیول میں بات کریں تو گیارہ جولائی سے ایک دو روزہ پیکٹس میچ کھیلا جائے گا پہلا ٹیس میچ کھیلا جائے گا سولہ سے بیس جولائی تک گول کے میدان پر پاکستان ٹرکٹ ٹیم اور جب بھی سیلنکا میں کوئی سیریز ہوتی ہے تو اس کا پہلا میچ موسیلی گول میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا میچ کھیلا جائے گا چوبیس سے اٹھائیس جولائی تک سیسی اسٹیڈیوم میں تو لاسٹ یار بھی انہی ڈیز میں پاکستان ٹرکٹ ٹیم سیلنکا گئی تھی تو پاکستان ٹیم پہ وہاں پہ پہ پہلا میچ تو گول کے میدان پر جیتی تھی جہاں پاکستان نے تیس سو ساٹھ رنچ چیز کیا تھا بزورہ شفیق میں بڑا سوری کلال لاک کیلا تھا لیکن دوسری میل میں پاکستان ٹیم پہ الٹی بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ دو سے تالیس کے بڑے مارزین سے پاکستان ہار گیا تھا سیلنکا ٹرکٹ ٹیم سیلنکا جی کیوں جو سپننس کو بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہوں گی پاک فاس بولرز اتنوں زیادہ شاہد نہ ہو پائیں پاکستان ٹیم نے فاس بولرز سیلیکٹ آن تو کی ہیں شاہن شاہ بریدی آمیر جمال حسن علی کو بھی کم بیک رہا گیا شاہن شاہ بریدی ایک سال بات کم بیک کریں سیلنکا میں ہی انجیٹ ہوئے تھی اور اب سیلنکا میں ہی کم بیک کریں گے لیکن میلی میرا خیال ہے جو رول ہوگا وہ سپننرز کا ہوگا کیونکہ سیلنکا ٹرکٹ ٹیم نے لاس سیر جب پاکستان ہماری اپروچ کیا ہوگی کیونکہ یہ نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے ورل ٹیس چیمپینشپ کا پریویس دو سائیکل میں ہماری پرفارمس بہت زیادہ بری رہی بابر آزم نے پریس کورنفیس میں کہا تو اسے ہی کہ ہم اگریسیو ہوگی کھیلنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کی پچھلے سے کچھ حصے سے جلک دے بھی رہے لیکن یہ بات حقائق پر مبنی نہیں ہے بکاوز اگر ہم سٹیٹس دے کے رن ریٹ کی حساب سے تو پچھلے جو ٹیسٹ چیمپینشپ کا سائیکل تھا اس میں زمبابے کے پاکستان سے پچھلے دو تین سالوں میں جو ٹیسٹ میچز کھیلے گئے آپ کچھ لوگ یہ نہ نہ گئے زمبابے تو ٹیسٹ سائیکل میں تھا ہی نہیں تو آپ کیسے سٹائٹس پیان کہہ رہے ہیں میں سپیسیفک ٹیسٹ کی بات کہہ رہا ہوں تو اس میں پاکستان کا رن ریٹ زمبابے سے بھی کام ہے پاکستان کا ٹو پائنٹ نائی ایٹ کے تقریباً رن ریٹ سے پاکستان کرکٹ کھیل رہے تو اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ نے اب تھوڑا اپنے آپ کو اگریسیو پلی اف سٹائل کلنا پڑے گا ہم ٹی 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 کھیلے ابھی اس میں بھی ابھی تک موڈرن تکازو پر نہیں پہنچ سکے تو ٹیسٹ اس میں ہم کیسے بیس بول کا یا جو انگلینڈ کا کنسپٹ اس کو اچھی کھیلنی ہے اس کو تو اچھی طرح تیز کھیل لیں پھر آپ ٹیسٹ کی طرف دیکھیں ٹیسٹ کی ٹیسٹ کو بھی دیکھنا ضروری ہے لیکن اپروچ ایک ٹائم کے ساتھ ہے گی یہاں سے ہمیں پروچ چینج کرنی پڑے گی یہ جو فیر آف آؤٹ ہے یہ کم کرنا پڑے گا یہ تب ہوگا جب اپنے پلیئرز کو کونفیڈنس دیں گے دیکھیں جب ایک پلیئر کو یہ ہی نہیں کونفیڈنس کے اگلے میچ میں کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا تو وہ کیسے تیز کھیل پائے گا اسے پہ ٹھیکا ہی لگانا ہے اپنی ایبریج ایبریج کرنی ہے نا تو آبیسلی پلیئرز کو کونفیڈنس دینے کی ضرورت ہے ان کی جگہ پکی کروانے کی ضرورت ہے تو جاگے وہ آپ کو ایک بریلینٹ کچھ شہر سے میں آپ کو اگر آپ یہ ٹرائ آؤٹ کریں گے تو اس کا بیک لیش بھی آئے گا جس کو آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ریزنڈرینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ سیریز کے سیریز سیکل کے حوالے سے سیریز ہے تو پاکستان کو اچھا فرم کرنا پڑے گا انشاءاللہ گو جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے دھوہو میں آب رکھے گا پاکستان دند آباد کشمیر مجھے پاکستان